گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمیلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین مسید کا جو ایک عظیم پیغام ہے دیٹ ایس وہ مردوں میں سے جی ہوتا ہے وہ مردوں میں سے اور یہ ایک ایسا پیغام ہے جو کسی اور پیغام کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے آمین جو اپنے ساتھ بارے سکھیں خدا مگیسو مسید مردوں میں سے جی مردوں میں سے جی اور اس کا جی اتنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ فاتح اللہ یہ وہ فاتح یونہ حقیقی اس کا بیسوں بات اور مردی کی انترین اس کا ٹائسوں بات ان دونوں چیپٹرز میں سے ہم کچھ حوالہ در پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے یونہ کی انجیو اس کا پیدا بات اس کی پہلی دس ورسز فرس ٹین ورسز جانگ ٹوینٹی فرس ٹین ورسز اور آج کے میسیج کا جو ٹائکل ہے وہ یہ ہے The Message of the Graved Crocs خدا ہمیں کیا پیغام دے جان ٹوینٹی اس کی پہلی دس ورسز جانگ ٹوینٹی جانگ ٹوینٹی جانگ ٹوینٹی اس کا بیس ورہ اس کی پہلی آیت سے لے کر دس دی آیت کی آخرتہ ہفتے کے پہلے دن مریم مرددینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرہ ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دے گا بسم و شمال پترس اور اس دوسرے شاہد کے پاس جسے یسو اسیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور اس سے کہا کہ خدا کو قبر سے نکال کر لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہا رکھ دیا پس پترس اور و دوسرہ شاہد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے وگر و دوسرہ شاہد پتر سے آگے پڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا اس نے چھوک کر نظر کی پتر نیچے کی طرف نہیں لڑکایا گیا تھا بلکہ اوپر کی طرف کیا گیا سو یہ سارا کام کس نے کیا دمائی کی لینچ خدا تھی قدر سو ان سیمیلر ویر کئی بار آپ کے ذہن میں ڈاؤوٹ سوتے ہیں یہ کام کیسے ہوگا یہ چیز کیسے ہوگی اگر ہم یہ ڈسیلین کر لیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا اور مریم بھی ایسے سوچ رہی تھی ہم اپنا جو باقی کا کام ہے وہ کیسے کریں گے لیکن جب وہ قبر پر پہنچی اس کو اندازہ ہوا کام تو ہو جنگا ہے کام تو خدا کی قدرت نے کر دیا ہے نہ صرف قبر کھلی ہے پدر لڑکہ ہوا ہے بلکہ بارے میں شک نہ کریں سوچ دے نہ رہیں پریشات نہ ہو ہماری زنیوں سے ہمارے ہزار سے ہماری جاپ پلیس سے ہماری بیماریوں کے پتھر کون ہٹائے گا ہماری مشکلات کے پتھر کون ہٹائے گا ہماری مسیمتوں کے پتھر کون ہٹائے گا ایک ذات موجود ہے جس کی کبر کھانی ہے وہ آپ کا ہر پتھر ہٹھانے کی جہا ہے اور آپ کو اظہار کر دے گا سوال کہ آپ خدا مجھ جنگ پتھے آلیلوریہ تو آج ہمارے لئے ایسٹر کا ایک پیغام یہ ہے کہ وہ آپ کی ذنیوں میں سے ہر پتھر ہٹھانے کی ادھر دھتا چاہے یا بیماریوں کے پتھر ہے یا دسمن کے پتھر ہے یا کوئی اور مسائل کے پتھر ہے خدا یسو مسیح ان تمام پتھروں کو اٹھانے کی قدرت رکھتا آلیلوریہ اور پتھر کو اس لیے نہیں اٹھایا گیا تاکہ خدا یسو مسیح باہر آئیں بلکہ اس لیے اٹھایا گیا تاکہ سے نباہ آز آلیلوریہ تو یہ آپ کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ آپ اس قبر کے اس ایبیڈنس کو دیکھ سکیں اس کے جی اکنے کے ایبیڈنس کو دیکھ سکیں کہ وہ مردہ نہیں ہے یا کفر میں نہیں ہے یا کبر میں نہیں ہے وہ جی ہوتا آلیلوریہ وہ جی ہوتا ہے ساتھ بارے سکیں وہ مردہ میں سے جی ہوتا ہے سو what a great master we serve I am بڑے امتی 28 و اس کی پہل چاہر مجھ سکس اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاپ پھٹتے وقت مریم مکریم اور دوسری مریم کبر کو دیکھنے آئیں اور دیکھو ایک بڑا پہنچا آیا کیونکہ خداونی کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آکر پتھر کو رکھا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت پچھلی کی معنی تھی اور اس کی قوشہ برد کی معنی سفید تھی اور اس کے در سے ایمان کام اٹھے اور مندہ سے خو گئے آمین سو وہ اپنے جی اکرین کا شروع اپنی خبر کے اندر چھوڑ تاکہ بعد میں دنیا کو یہ ایمیڈنس 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 نہ تلاش کریں نو داؤ ملتیپل ایمیڈنس پہ ریزرکشن آمین اور جارج مکڈاویل نے بڑی خورصورت اس پہ کتابیں لکھی ہیں اور وہ پڑھنے سے تعلق کرتی ہیں بڑی لیفت پرفت اندسپیوٹیبل ایمیڈنس اندسپیوٹیبل ایمیڈنس وہ ایک پرفت پرفت اندسپیوٹیبل اور تینجیبل ایمیڈنس کبر کے اندر چھوڑ گیا کہ میں چیئے ہوں آلیلویہ اور ایمیڈنس کیا ہے بلی ایمیڈنس حالی میں بھی مریان جب کبر پر پہنچی ہے تو یہ سوچ رہی ہے میں شاید کسی غلط کبر پہ پہنچی میں بھی اس کی کبر کوئی اور ہے لیکن جب وہ ڈسائیپلز کو بھی بتا دی ہے پیٹر اور جون بھی آتے ہیں تو یہ ساری بات سامنے آتی ہے کہ مریم وہ غلط کبر پہ نہیں آئی ہے وہ درست کبر پر آئی ہے اور جو پچل اس کے ساتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے جیسے خالی کفن ایک تصمیر اور ایک بینام شاکردوں کو بھی دے رہا ہے اور دنیا کو بھی دے رہا ہے کہ میں اپنے کہنے کے مطابق جیسے زندہ کو مردوں میں جیسے سے ٹائم گزرتا ہے خبر جو رینڈر اکسن کی ہے وہ پہلتی ہیں اور یہ جو پرسنل نیوز تھی یہ پبلک نیوز بنتی ہے اور پبلک کے نالج میں یہ بات آتی ہے تو آپ جو سردار کہین ہیں اور جیوز لیڈرز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہے what should be اس کا جی اتنا کنفرم ہے اس کی اس کا جو کفل ہے وہ موجود ہیں اب ہم اس سارے فیکٹ کو کیسے ہائپ کریں سوئم دیکھیں مدی کی دیل میں یا میاں سے پدل میاں تا جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہنے والوں میں سے باز نے شہر میں آ کر تمام ماجرہ سردار کاہنوں سے بیان کیا اور یہ دنیا کے لیے اور منگاروں کے لیے اور چیرز کے لیے ایک اوپن ایبیڈنس ہے کہ خدا یسو مسی جی ہوا آلیلویہ خادی کفن جو ہے خدا یسو مسی کی قبر میں وہ ہمیں کیا میسی دیتا ہے نمبر وائن وہ ہمیں یہ میغام دیتا ہے کہ یسو مسی جی ہوا یسو مسی جی ہوا یہ رہیز انڈی سیکنڈی وہ ہمیں یہ میسی دیتا ہے جی اس is everything what he claimed to be خدا مجیس مسی نے جو 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 کچھ ہونے کا دعویٰ کیا اس کا جی اٹھنا ان سارے claims کو ثابت کر اس نے کہ رہا پر جن ہی میرے مسی دہ کے بغیر کوئی بات کے پاس اس نے جون سے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور میں زندہ ہوں اور میں عبدالعباد زندہ رہوں گا اور مور اور عالمی عرواق کی خودیاں میرے پاس زندگی کی روٹی اور بے شمار خدا ان کے جو دعوے ہیں ان کے اجیلی ریانات میں اور گسپل میسیجز میں ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کا خالی کفن ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ اس نے اپنے بارے میں جو جو کلیم کیا ہے اور آیام ایام 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 پڑھے جون فور تین سکس یونہ چودہ باب اس کی چھتی آئے یسو نے اس سے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں کوئی میرے وسیدے کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا راہ اور حق اور زندگی ایام ایام دو وی ایام دو لائف زندگی اور جب اس نے لازل کو زندہ کیا تو لازل کی بہن کہتے ہیں ہاں خدا میں جانتی ہوں یہ قیامت کے دن جی ہوگی اور خدا انگر سے کہاں کیا نہیں جانتی زندگی اور قیامت اور اس کا جی اتنا اور خالی کفن کا جو ایمیڈنس ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ باب تک جانی کا ایک ہی رستہ ہے ابھی ہم نے جان فورٹین سکس میں پڑھا ہے راہ اور حق اور زندگی ایم دو وی ایم دو ٹرک اور ایم دو لائف سو خدا یسو مسیح کا جی اتنا اس بات کا ایمیڈنس ہے کہ جو اس کے پاس آتے ہیں وہ تو پوری پوری نجات دے سکتا اور اپرانی سات باب اس کی پچیس میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ میسیج وہاں پر ملے گا اور میسیج کیا ہے جو ہوئی خدا یسو مسیح کے پاس آتا ہے وہ اس کو پوری پوری نجات دینے پر قادر ہوتا اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں یسو کے پاس سو ایمیڈی پڑھیں ایمیڈی سیمن ٹوی ٹوی سات باب اس کی پچیس پی نجات کی بات ہے سو ایمیڈی سو جیس 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 سامیش اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاق کے لیے ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ ہے اور وہ ان کو جو اس کے پاس آتے ہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے تو آج ہم صرف یہ سو نسی کے جی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم مسیح کی سچائی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم مسیح کی خدر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم اس کے پرامیسز کو اور اس کے کلیمز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ راہ ہے اور حق ہے اور زندگی ہے اور آج کے دن ہم اپنی میں چار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم اپنی یہاں ہی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم اس بات کو نہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمارے نام کتابِ حیات میں لکھ دیئے گئے ہیں اور آسمان پر ہمارے لئے جگہ بنا دی گئی ہے ہارے دنیا تو آپ صرف ایک چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں آپ مجھے برسی کو سیلیبریٹ کریں آپ خدا ودی ایسا مسیح کی دیفنیٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ اس کی یومینیٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ اس کے بے بنا ہونے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ اس کے گفارہ ہونے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ اس کے خدا کے بیٹے ہونے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آلیلویہ آئے اس کی نوٹا دانی تو ایجے کیامد المسیح مسیح کا مردوں میں سے جہی اتنا سینی بریٹ کرنا جو ہے اس میں بہت سمار چیزت ہے اب اپنے آپ کو بھی سینی بریٹ کر رہے ہیں جب خدا کے بیٹے اور بیٹے ہیں بلا جنہوں معافی ملکے یہ ہونا دیکھ تو it's a great day in the history of this humanity تین واقعات مسیحیت میں بہت امپورٹن ہمارے ایمان کی بنیادی باتیں ہیں خدا یسو مسیح کا کمباری سے پیدا undبیٹی بھر اس پہ کوئی بحث نہیں کی جاتا the evidence is there یسو مسیح کا سنی پر کفارہ دینا اور پھر تیسے دن یسو مسیح کا مردوں میں سے جیو آرلویہ یہ ہمارے مسیحی بنیاد کی مسیحی ایمان کی تین بنیادی باتیں ہیں history میں ہمیں ابھی آرکیالوجی بتاتی ہے مسیح کا کفر مرگیا ہے other things it's good if it's there لیکن آج بھی ایک evidence جو یریسلم میں موجود ہے خدا یسو مسیح کے جیوٹنے کا وہ اس کی خالی اور اس کے باہر نکھا ہوئے یریسلم میں جہاں بھی وہ خالی کبر ہے the empty door اور جب آپ کبر میں سے باہر نکلتے ہیں تو دروازے کی اندر کی سائٹ پہ نکھا ہوئے ہے he is risen اندر کی سائٹ پہ نکھا ہے he is risen he is risen اور باہر کی سائٹ پہ نکھا ہے empty door اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خالی کبر ہے پیل بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال اس کو دیکھنے کیلئے جاتے ہیں جو بھی یہ ایک بہت بڑا evidence ہے کسی بھی صدی میں یہ claim نہیں کیا گیا کہ یہ کبر خالی نہیں ہے اس میں کوئی لاش مجھو اور اس کے باوجود ہم جانتے ہیں خالی کبر ہے پھر بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیوں وہ مقدس میں آلیلہیہ وہ پاک جگہ ہے وہ عظیم جگہ ہے جہاں خدا من یسو مسیح بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے دیا آلیلہیہ اس کا موت پر اور کبر پر غالبانہ فتح پانا ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ ہسٹری میں خدا من یسو مسیح وہ باہت ہستی ہے جس نے موت کو شکستی ہے اور جس نے کبر کے پاند توڑ دی ہے اور جو اس پر ایمان آتا ہے جو ہوں مر بھی جائے تو بھی زندہ نہیں آلیلہیہ اور اس کا جی اتنا ہمیں یہ بتاتا ہے ہمارا تعلق دو دنیاوں کے ساتھ ہیں ہم اس دنیا میں بھی رہیں گے ہم اس دنیا میں بھی رہیں گے ہم ادھر کے بھی شہری ہیں ہم ادھر کے بھی شہری ہیں جب ہم یہاں سے جائیں گے ہم وہاں جائیں گے آلیلہیہ کہ میں جانا ہوں دا کہ تمہارے لیے تاکہ جان میں ہم وہاں امید سو اس کا جی اتنا یہ ثابت کرتا ہے He is golden He is perfect He is sinless وہ بے گناہ ہے اور اس کا جی اتنا آج بھی گناہ گاروں کے لیے ایک امید وہ لوگ جو گناہ میں ہیں وہ جو خدا سے دون ہیں وہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں یہ جی ہوتا ییسو آپ کی منصر بدل سے The risen savior is the hope for you وہ آپ کے پتھر اٹھا دے گا وہ آپ کی سنیاں حضر دے گا آج بھی گناہ گاروں کے لیے وہ ایک امید ہے کہ جو کہ اس کے پاس آئے گا وہ اس کو ہمیشہ کی زندی دوسرے گلمے میں جب ہم ڈاکو کو دیکھتے ہیں خدا رب نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوست ہے وہ یہ ڈاکو صبح کے وقت جیل پہ ہے اور دباہ کے وقت سلیم پہ ہے اور شام کے وقت فردوست ہے اس کی ساری تیسٹری بڑھتا جب وہ سلیم پہ تھا تو وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا لیکن جب وہ یسو پر ایمان لائے اس کی ڈریکشن بدل گئے اور وہ فردوست کی طرف جڑے جب سے پیارا یسو آیا میرا جیون اگر آپ کی زندگی کے مردہ حلاب کو زندہ کر دے وہ آپ کی مردہ منسٹریز کو زندگی مقص دے گا وہ آپ کے پاڈی میں جو ڈیٹ سینس ہیں ان میں اپنی زندگی چاری کر دے گا آلویس 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 بلی ایمان لائے دوریہ یہ آپ کی فتح کی بنیاد ہے اور پھر اس کا جی اٹھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے باپ نے اس کی قربانی کو قبول کر دی روپیٹی ایسا باپ نے کفارہ قبول کر دی باپ نے معافی دے دی ہے انسان کو باپ نے اس کا فدیہ قبول کر دی ہے اور پولوس کہتا ہے مردوں میں صرف جی اٹھنے کے سباب سے اس نے بڑی قدرس سے اپنے ہاتھ کو قدر کا بیٹا ثابت یہ ہونا بیس بار اس کی پانچ میاں اس سے دیکھ کر آٹھ میاں اس نے چھپکا نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ بیا جوان پدرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اس نے کبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور ارمال جو اس کے ساتھ سے مدہ ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ نٹا ہوا ایک جنگے اندر پڑا ہے اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے کبر پر آیا تھا اندر گیا اس نے دیکھ کر یقین کیا ایت ورشز میں تین مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے دیکھیں اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں یہ میسیج تھرٹی فائن مرتبہ آیا ہے کہ یہ سمسیم مرتبہ میسیجی ہے تو ابھی جو ہم جان کی جان بھی مرتبہ دیکھ رہے ہیں پانچمی آیت پر اس میں تین مرتبہ دیکھنے ہی کسی کرا پانچمی آیت اور اس نے چھوک کر نظر کی اور سوٹی کپڑے پڑے ہوئے دیکھیں مگر اندر اس نے کیا پڑا ہوا دیکھا مسیح کے کفن پر جو سوٹی کفن دعوام میں پڑا ہوا دیکھا مگر اندر اس میں دیکھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے جنانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے سرسری طور پر دیکھیں گہرے طور پر نہیں سرسری طور پر دیکھنا ایک نظر اس نے دھڑائی میبی ڈاپنس ہے ادھر کپڑ میں ابھی دین نہیں نکلا ہے اور اس نے کیا دیکھا سوٹی کپڑے پڑے تو اس کے مائن نے پاسس کی یہ کون ہے جان ہے کہ what has happened and what is over there اور پھر اس کے بعد دوسرا جو شرعیت ہے وہ اندر جاتا ہے اور وہ کون ہے پیٹر چھٹی اور ساتھ میر پڑے ہیں شماؤن پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوٹی کپڑے پڑے ہیں اور وہ مال جو اس کے سر سے بدا ہوا تھا سوٹی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لکھٹا ہوا ایک جگہ ادف پڑا ہے سو اس کے چھٹی آیت میں جو دیکھنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اس نے قبر کے اندر جاتا دیکھا اس کا مطلب ہے تو سکلٹنائز گوش سے دیکھنا تو انویسٹیگے تو سیٹ ٹیمز بیدین انویسٹیگیتی آئے بڑے بار سے شماؤنے اندر جاتا ہے ہار ایک بات کو تسر ہار ایک چیز کو دیکھا مرمال کہاں ہے جو اس کے سر پر باندھا گیا تھا اور کفر جو ہے وہ کیسے پڑا ہوا ہے اور باڈی جو ہے اس میں موجود نہیں ہے اور پھر آٹھویں آئے تھے اس پر دوسرا شاہد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا یعنی جان اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا اس کے لیے جو دیکھ کر یونانی لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے to look with understand اس طور سے دیکھنا کہ آپ کا مائن ایک فیصلے تک پہنچ رہے ہیں آپ کا مائن ریشنلائز کا رہا ہے اور آپ ایک ڈسین تک پہنچ رہے ہیں اور وہ فیصلہ کیا ہے اور وہ ڈسین کیا ہے اس نے یقین کیا کہ وہ آپ نے کہنے کی مطابق مردوں میں سے ابھی وہ یسو کو نہیں ملے اور یسو نے نے کوئی میسنگ نہیں دیا ابھی تک ان کا جیو کہ یسو کے ساتھ کوئی انکانڈر نہیں ہوا ہے ان کو نہیں پتا یہ پتھر کیسے رکھا ہے اور وہ جاو کیسے آیا تھا اور وہ مندارس نہا ہے اور سین کیسے بریک ہو گئی لیکن جو کچھ انہوں نے قبر کے اندر دیکھا ہے وہ ایک انتخائی پرسوئیسیم میسج ہے فورسل میسج ہے یقینی پیلاب ہے کفر موجود ہے لاش موجود نہیں ہے وہ مردوں میں سے ہرلویہ سو وہ اتنا پرسوئیسیم میسج تھا کہ دونوں ڈسائیپلز نے ہنڈر پرسن اس بات کو کنکلوٹ کیا اور وہ اس بات پر یقین لائے کہ وہ آپ نے کہہ دی کے مطابق اور یہ ساری دنیا کے لیے قبر میں چھوٹ دیا گیا آنے والی صدیوں کے لیے بھی تاکہ جو کوئی اس کو سمجھے جاننے انڈرسٹینڈ کرے جیسے جان پھر اندر گیا اور اس نے انڈرسٹینڈ حقیقت کو سمجھا جو حقیقت کو سمجھ باتے ہیں وہ یہ جان لیتے ہیں یسے مسیح مرکو میسے چیز حقیقت کو جاننا کافی نہیں حقیقت کو سمجھنا بھی آمین خدا خدا سب پھر اور یہ جانت کے مرسیح ہم سب کے لیے آمین سو ونس اگین آئی ویل کنکلور لائک میری مکرسہ مریف اکدلینی کی طرح ایمان سے آگے اپنی زنگی کے فیصلے کریں اپنی زنگی میں آگے پڑھیں روحانی زنگی میں آگے پڑھیں خدا کی خدمت میں آگے پڑھیں اور یہ نہ سوچیں پتھر کون اٹھائے گا سیلے مورے کون کھولے گا آپ جس ذات پر ایمان دلتے ہیں وہ سارے پتھر بھی اٹھا دے گا اور ساری سینے بھی دوڑ دے گا آلیلویہ اور فرس سینچری میں جویش ہائی پریس نے اپنے پیسہ دیا کہ یہ خبر کسی کو نہ بتانا اور آلہ آپ نے اپنا پیسہ انجیم کے لیے دینا ہے ہم نے اس خبر کو چھپانا نہیں ہے ہم نے اس خبر کو پھیلانا آلیلویہ کہ وہ مردوں میں سے اور آخری بار مسیح کا جی اٹھنا ہماری اجاز کی کیرنڈی ہے اس چونس اگر ایس لیوئن ایس ریزورکٹیڈ وہ ہمارا جاں تری سکسٹین خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے قوتہ بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اللہ آپ پہو بلکہ ہمیشہ کی آمین خدا ہم خدا آپ سب کو پرکت دے اے اپنے سوروں کو چکائیں گا اور ہم گواہ کریں یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو پرکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین